میرا نام دینہ ہے میں ماسٹر ایوب پبلک سکول میں پڑھتی ہوں میرا نام فرد عباس ہے اور میں ماسٹر ایوب صاحب سے آج سے تقریباً چودہ سال پہلے سیدھپور کے ایک جنگل میں ملا تھا جہاں پر میں اپنے بھائی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ لکڑیاں وغیرہ بنا رہا تھا ماسٹر محمد ایوب میرا نام ہے میں سیول ڈیفنس ورکر ہوں اور سیول ڈیفنس کی طرف سے فائر بگینڈ میں از فائر پیٹر ہوں صرف ان گریب گربہ بچوں کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ محسوس کیا تھا کہ ان کو کون پڑھائی ہے سن انیس سو پیاسی میں پہلا جو گاری صاف کر رہا تھا میں نے خود اپنے پاس سے اس کو کپی پینسل کتابیں وغیرہ دی اور وہیں پر جہاں وہ گارییں دوتا دوتا تھا وہیں بیٹھ کر میں نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا اور اس کے بعد ایک اور لڑکا جو چھاپڑی لگا کے بیٹھا باتا روزانہ مزدوری کرتا تھا اس کے باپ وہ روتا بھی اب میں نے دیکھا میں نے پوچھا بھائی کیوں کہتا جی میرے ماں باپ جو ہیں وہ کسی آدھ سے میں مارے گئے ہیں اور میں یہ مزدوری کرتا ہوں تو میں نے اس بچے کو بھی لیا پڑھانا شروع کیا ماسٹر ایوب صاحب نے اسی جنگل میں بیٹھ کر ہمیں تقریباً تین چار دن وہ علیف انار بے بکری وغیرہ والے قائدے سے پڑھانا سٹارٹ کر دیا تو وہاں سے میری دلچسپی بڑھ گی اور میں نے اس گراؤنڈ میں آنا شروع کر دیا اللہ کے فضل قرم سے پہنتیس سال میں میں نے ہزاروں سٹوڈنٹ پڑھائے بہت سارے بچوں کو پڑھایا جیس وقت منشٹریوں میں ملازمت کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں سکولوں میں ہیں کالجوں میں ہیں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں کئی استاذہ کی نوٹی دے رہے ہیں ماسٹر ایوب صاحب نے مجھے یہاں پرکیجی کلاس سے پڑھانا سٹارٹ کیا مجھے فائف کلاس تک لے کر گئے پھر میڈل اور اس کے بعد فیڈرل بورڈ کی طرف سے مجھے میٹرک کروای دن مجھے انٹر کروایا ریگولر کالیج کی طرف سے اور اساسہ میں ایک جوب کر رہا ہوں اور میری گریجویشن علامہ اکبال اپن یونیورسٹی کی طرف سے کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جوب کے بعد جیسے ہی مجھے چھٹی ہوتی ہے میں یہاں پر اسٹویشن میں آتا ہوں اور ماسٹر ایوب صاحب کی ساتھ سا ہیلپ کر رہا ہوں بچوں کو ٹیچ کرنے میں تو ماسٹر ایوب صاحب کی اس ہیلپ کی اور اس شما کو میں آگے پروشن رکھنا چاہتا ہوں میں پڑھتی ہوں اور اپنے سے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی بھی ہوں میں پڑھتی کر سائنٹسٹ بننا چاہتی ہوں وہ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں میں پاکستان کے لیے کوئی ایسا کام کروں جو کہ آج تک کسی نے نہیں کی اللہ کے خودت کرم سے اس وقت میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں اس وقت بھی میرے پاس دو سو پینٹس بچے ہیں میں اپنی تنخا کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ میں ان بچوں پر خرچ کرتا ہوں ایک حصہ میں اپنے بی بچوں کو دیتا ہوں اور تیس رحصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں ارادہ یہی ہے کہ جب تک میرے جسم میں ایک خون کا کترہ ہے اس وقت تک میں ان بچوں کو پڑھاؤں گا